اس آخری دس دن میں لیلت القدر آتی ہے اور وہ اکیس، تئیس، پچیس، تائیس، انتیس ان میں گھومتی ہے کبھی اکیس کو ہوتی ہے کبھی تئیس کو کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس کہ میں تین چلے لگا رہا تھا تو اس میں ربدان شریف بھی آیا ادھر بورڈر کے قریب ہم چل رہے تھے بریلوی لوگ تھے انیس سو اکتر گالیاں نکالتے، مسجوں سے نکال دیتے اور ہم دکان پہ سودا لینے جاتے تھے تو کہتے تو اسی وعبی وزیدن کوئی شاہ نہیں دینی تو ہم میرچ اور نمک کو پانی میں گھول کے ہم روٹی پکا کے اس سے ہم کھاتے تھے اور دودھ کوئی نہیں دیتا تھا تو ہم کہوہ بنا کے اس سے تھے ایسا ہمارا وہ مشکت کا سفر تھا تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا یا اللہ پیدل سفر ہے مشکت ہے پانچ راتیں جاگا نہیں جائے گا شب قدر آئے تو مجھے اٹھا دینا روز دعا مانگی پہلے روزے سے شروع کی اکیس کی رات میں سویا ہوا تھا بارہ بجے مجھے کس نے انتقہ دے کے اٹھا دیا تو میں ایسے اٹھایا تھا اور میروں پر نیند کا نشان تھا کھنے میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا میں سمجھا مجھے کس نے اٹھایا ہے میں نے کہا میں نے کیوں اٹھا آتا سہری دا وقت دیکھنے کے لئے میں نے گھڑی دیکھی بارہ بج رہے تھا کہ میں پھر سو گیا ایک دم مجھے کرنٹ لگو آج تو اکیس کی رات تو میں اللہ سے روز مانگ رہا ہوں کہ مجھے جگا دینا تو میں بھاگ کے باہر آگیا تو ایک پتھان نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ اگر تو جاگے تو مجھے بھی جگانا تو پھر میں نے اس کو جگا دیا وہ تھوڑے دیر تو جاگا پھر سو گیا میں نے فجر سہری تک میں نفل اور دعا کہ اللہ مجھے قبول فرما لے اچھا جب ہم واپس آ رہے تھے نا بلکہ اس سے اگلے دی نہیں میں نے کہا یہ میں نے کیا دعا مانگی ہے کہ مجھے اس ساری زندگی کے لئے قبول کر لے میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں ڈاکٹر بنو گا تو ساری زندگی تبلیغ تو نہیں کر سکتا ہوں تو یہ میں نے کیا مانگ لیا ہے پھر میں نے کہا اچھا اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا لیکن میرے اندر میں ایک خلجان شروع ہو گیا کہ میری لائن میڈیکل کی ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے اور ادھر میں نے مانگا ہے مجھے ساری زندگی ادھر لگا دی پھر اللہ نے جیسے لگایا وہ اللہ نے اپنے قدرت سے دکھایا تو تو اس میں لیلت القدر آتی ہے قدر کے جتنے معنی ہیں سارے اللہ نے بیان کی ہیں صورت قدر کہتے ہیں قیمت کو تو اللہ نے کہا لیلت القدر خیر من الف شہر اس کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے پھر قدر کہتے ہیں عظمت کو و عظیم القدر قدر و قیمت تو اس لحاظ سے کہا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيْهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ من کل عمر کہ یہ ایسی عظیم و شان رات ہے کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں جبریل بھی آتا ہے پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو وہ مطلب بھی اس میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی زمین اس میں تنگ پڑ جاتی اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں مسافت تو سَلَامُنْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ اس شب قدر کی مسافت کتنی ہے مغرب سے لے کر صبح ایسا دیکھتا کہ اس کی تو شب قدر کے عنوان سے ابھی جو عجیب و غریب قسم کی عبادات بدعات شروع ہیں اجتماعی صلاحات تسبیح ہو رہی ہے ستائیس ویرہ لوگ مسجدوں کو بھاگتے ہیں حالانکہ ستائیس اگر ہے بھی شب قدر یا ایکیس ہے تو گھر میں کرو مسجد نہیں مسجد میں نہیں کوئی اجتماعی عمل سنت سے ثابت نہیں کوئی خاص عمل سنت سے ثابت نہیں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے لیلت القدر ملیا تو کیا کروں تو کہا یہ دعا پڑھا اللہ مَا اِنَّكَ فُوُن تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنِّي یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما بھئی یہ ایک چھوٹی سی دعا کئی تو اب یہاں اتنی عجیب و غریب تسبیح اتنی تسبیح پڑھو اتنے نفل پڑھو یہ سب خرافات ہیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ویسے نفلی طور پر کوئی جو پڑھ رہا ہے تو ایسی نفلی بھی نہیں اس کا عجل تو مل جائے گا لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے ایسی کوئی بات نہیں تو شب خضر میں یہ نہیں کہ کوئی خاص تجلی ظاہر ہوتی ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس دن جو ملائکہ کا فرشتوں کا جو نازل ہوتے ہیں آتے ہیں جبریل آتے ہیں پھر وہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بخش دیا سوائے چار آدمیوں کے ایک جو شراب پیتا ہو مستقل توبہ نہ کرے یہ معافی کا نہ ہونا ہے کہ توبہ نہ کرے اگر توبہ کروے تو ہر شب معاف دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہو اور اتنا نافرمان ہو کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تیسرا جو کسی کی نفرت دل میں پالتا ہو چوتھا جو رشت قریبی رشتہ داروں سے لڑتا بڑتا ہو یہ چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی توبہ کر لیں تو اس وقت معاف تو بھئی اگر کوئی بھائی ان چار چیزوں میں مقتلہ ہے کوئی عورت کوئی مرد تو توبہ کر لیں موسیقی موسیقی